دوستو آداب میں ہوں علی عادل خان آج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے اندر بہت سارے تیور بدے پریجولت ہیں یعنی ان کی کہیں نہ کہیں آگ چل رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان مدوں پر کتنے لوگوں کی کیا رائے آ رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بابری مسجد کا جو ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا اس پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے ایک میٹنگ کی تھی اور اس ہنگامی میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے لگ بک سبھی میمبرز موجود تھے اس میں فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ہمیں ریویو پٹیشن کرنی چاہیے تاکہ ہم سرکار کو اور سپریم کورٹ کو بھی اس طرح کا ایک سندیش دے سکیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے سمیدان نے ادھیکار دیئے ہیں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا سیدھے سیدھے یہ ماننا تھا ان کا سیدھے سیدھے یہ ماننا تھا کہ یہ ایک ورک کے خلاف یا ایک سمودائے کے خلاف معاملہ کیا گیا ہے ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ پانچ ایکڑ زمین کی جو بات کہی گئی تھی اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھیق نہیں چاہیے خاص طور سے وہ ایسی کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بھیق نہیں اپنا ادھیکار چاہیے اور اس سمبند میں وہ اپنے بیانات دیتے رہے ہیں آج ہم نے جب وہاں سمپرک سادنے کی کوشش کی تو وہاں سے اطلاع یہ ملی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل راو بورڈ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس پر ریویو پیٹیشن کی جائے گی اور پانچ ایکڑ زمین نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ورگ جو مسلم ورگ ہے اس کو اس کا ادھیکار دلانے کے لیے ہم اس سمویدھانک اپنے ادھیکار کا استعمال کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ادھیکار کا استعمال کرنے کے بعد سپریم کورٹ اس ریویو کو جو پیٹیشن ڈالی جائے گی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا خارج کرتی ہے جبکہ اس قسم کا امکان جتایا گیا ہے خاص سور سے بولان آرشد مدنی نے اس بارے میں کہا ہے کہ ہمیں اس کی امید ہے کہ شاید ہماری یہ پیٹیشن خارج کر دی جائے گی لیکن ہم سمویدھانک اپنے ادھیکار کا استعمال کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سمویدھانک اپنے ادھیکار کے استعمال کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے ہم آپ کے ساتھ اس نتیجے کے اوپر بھی بات کریں گے مگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی ایک اور مدے کے ساتھ شکریہ بہت بہت